آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں میرے اببا شراب پیتے ہیں میرے اببا ذرا صغیبے نہیں ہیں میرے اببا نماز نہیں پڑتے میں کہتا ہوں میرے عزیز اببا کی عزت اور امہ کی عزت نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اببا امہ کی عزت نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ماں باپ کی عزت صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے اگر وہ بے نمازی ہوں اگر وہ شرابی ہوں اگر وہ جواری ہوں اور ہیں ماں باپ تو بھی ان کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے یعنی یہ نہیں کہ نیک ہوں گے تو ہی کرنا پڑے گا نہیں بلکہ ماں باپ کتنے بھی برے ہوں اور وہ اولاد کے حق میں دعا کریں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتی اولاد کے حق میں بلکہ ماں باپ کی دعا کا درجہ کیا ہے حدیث پر گوھر کریں آقا فرماتے دعاو والدی لیولا دی ہی کا دعائی لکم کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا اپنی امتی کے لئے ہوا کرتی ہے یعنی جیسے دعائیں محمد الرسول اللہ امت کے حق میں رد نہیں ہوتی ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں حضرت دعا کر دو حضرت دعا رہے سب کی دعا لو میں منع نہیں کرتا لیکن کتنا بھی بڑا آدمی کتنا بھی نیک متقی کعبے کا گلا پکڑ کے دعا کرے وہ اللہ بے نیاز ہے چاہے تو قبول کرے گا چاہے تو رد کرے گا کسی کی بھی دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی لیکن اللہ کے رسول نے گیارنٹی دی ہے ایک دعا ایسی ہے جو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں ہو سکتی اور وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے ادھر الفاظ پورے نہیں ہوتے ادھر اللہ قبول فرما لیتا حدیث پانک میں آتا ہے حدیث پانک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہت جنگل کا سفر کرتے ہوئے تھک گئے تھک گئے تو اللہ سے کہا اللہ میں تھک گیا میرے لئے سواری کا انتظام کر تیرشان دعا موسیٰ تشریف لے جائیں تھوڑا آگے ایک بندہ ملے گا اس سے یہ بات کہو حضرت موسیٰ قلیم گئے تو کیا دیکھا ایک بندہ ہے نورمل سا سادہ سا بندہ ہے اس سے کہا اللہ کے بندے میرے لئے سواری کا انتظام کر دے اس نے ہاتھ اٹھائے ارس کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ تیرے اس بندے کے لئے میں سواری کا انتظام کر سکوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تھا بادل زمین پہ آگیا کہا کہ اے اللہ کے بندے اے مسافر یہ بادل حاضر ہے آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو لے جائے گا آپ بادل پر سوار ہو گئے بادل پھر اڑنے لگا حضرت موسیٰ قلیم نے اس کی مولا کتنا نیک ہے کتنا پریزگار ہے کتنا متقی ہے اس کی دعا سے بادل زمین پہ آگیا ارشاد ہوا موسیٰ نیک نہیں ہے آپ سمجھ رہے نیک ہے جتنا نیک سمجھ رہے نیک نہیں متقی اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے لیکن ہے ایسا کہ اس نے تو بادل منگایا اگر یہ آسمان بھی زمین پہ اتارنے کی بات کرتا تم آسمان بھی زمین پہ اتار دیتا مولا جب اتنا نیک ہے نہیں تو پھر اس کی دعا کی تاثیر کی وجہ کیا ہے ارشاد ہوتا ہے ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں کی خدمت کرتی ہے ماں کو رازی کر لیا ماں نے مرتے مرتے دعا کی اللہ میری خدمت کا حق ادا کیا ہے جب بھی جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لیں گور فرمائیں کیسے کیسے کو کیا مقام ملتا ہے آج کل کوئی اہمیت نہیں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں آج یہ بھی کہ نہیں نہیں ہم تو انہیں کیا سمجھتا ہے اے بڑے ہوگئے ان کو کیا سمجھتا ہے بلکہ ان کو تو جھڑکیاں دی جاتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایک بار اوچھی آواز سے صرف ایک بار اوچھی آواز سے بات کی انجام کیا سرکار گریب نواز اپنے ملفوزات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اور اس کے نام عامال میں پہاڑوں جیسی نیکی ہوگی پہاڑوں جیسی شاید ہی کوئی نیکی ہو جو اس نے نہ کیوں نیکیاں 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 پھر کیا ہوگا اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے وہ خوش ہو رہا ہوگا ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغس کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پڑھنے میں گرے گا جب اس کے گناہ کے پڑھنے میں چھوٹا سا کاغس کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی اور گناہ کا پڑھلا بھاری ہو جائے گا اور خکم ہوگا فرشتو اس کو موں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اللہ اکبر جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے اس کرے گا مولا تیری شان بڑی نرالی ہے تیری شان بڑی عظیم ہے مولا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی لیکن یہ چھوٹے سے کاغس کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی تیری شاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی وہ چلا کر بات کرنے کا گناہ ایک گناہ لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی اگر سید صاحب کی بات اچھی لگی ہو بیان اچھا لاؤ تو اسے لائک کرنا اور ہاں اس بیان کو سنا ہے تو اس کی باتوں پر بھی اہمیت دینا گھوڑ دینا اور اپنے ماں کو کی عزت کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ